ہلو گائز ویلکم اگین ہم نے سکن کی انیٹمی کے ویڈیوز بنا لی تھی تو اب ہم اس کی فیزیولوجی بھی ساتھ ساتھ کرتے جائے تاں کہ ہمارے موڈیولز ساتھ ساتھ کور ہوتے جائیں اب سکن ایک ایسا موڈیول ہے فیزیولوجی میں جس کے اوپر سے اتنے میجر کوشنز نہیں آتے اتنے پرومیننٹ کوشنز نہیں آتے ہم اسے اتنا زیادہ گروتھو نہیں کریں گے بس نومل سا گروتھو ہونے چاہے سکن کی پیسیل سے موڈیولیج سے موڈیولوجی میں پتا ہوں سب سے پہلے تو میں نے اپنے کو بتایا تھا کہ پٹیکشن کرتی ہے بہت سے مایکرو ارگنزم سے کیمیکل سے، فیزیکل ایجنڈ سے اور ہمیں ڈری ہائیڈریشن سے پٹیک کرتی ہے پھر اس میں سے کوشن ہے کہاتا تھا کہ سکن کی جو مطلب میجر جو ایمیون سیلز ہیں وہ کون سے موتیں ہیں میں نے بتایا تھا لیور کے کفر سیلز ہوتے ہیں تو اس کے لینگر ہینڈ سیلز ہوتے ہیں یہ ایک طائب ہوتی ہے میکرو فیجز کی جو کہ جب اپنی اجلٹ لائف میں ہوتے ہیں یا جب اپنے بن رہے ہوتے ہیں تو وہ سکن میں جب آتے ہیں تو آکے سکن کے لینگر ہینڈ سیلز میں سپیسیفائی ہو جاتے ہیں کہ سکن کے اندر جتنے بھی آئیں گے ان کو دیکھ کے وہ ڈیٹیکٹ کر کے ان کو پریزنٹ کرتے ہیں پھر وہ آگے دوسرے ایمیون سیلز کو جس کی وجہ سے ہمارے بھی باڈی کے اندر ایک ایمیون جسپونجن لی سیلز ہوتا ہے اس کے اندر پہ ہمارے سینسری نرف اینڈنگز ہوتی ہیں جو کہ جیسے گرم چیز کو ہاتھ لائے جسے خوشی طور پہ ہمارے پیچھے کہنے جیسے ریفلیکس سیکشن کہتے ہیں اسے کرتے ہیں اور پیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری جو سیلز ہیں یا انٹرنیل آرگنز ہیں ان کو باڈی کی جو ہامفور ریز ہیں ان سے بچاتے ہیں باڈی کا تیمپریچر جو ریگولیٹ کرتی ہیں تھرٹی سیکس پوائنٹ ایڈگری سیلزیس پہ اس کو کر جیسے ہمارے مسل آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں تو اس میں ایزا بائی پروڈکٹ ہی پروڈیوس ہو رہی ہے جس کو جو ہے نا باڈی جو ہے کنورٹ کرتی ہے اس کو جو ہے نا آگے نیچر میں ٹرانسفر کر دی کیونکہ اگر باڈی ایسے اپنے اندر کنزر کرتی رہی اس ہیٹ کو تو باڈی کا تیمپریچر رائز ہو جائے جس کے بہت سے بہت سے میٹابلک پروسیسز ہیں یا انزائنز ہیں جو کہ ایک سپیسیفک نیرو رینج ہے تیمپریچر اور ڈسٹرپٹ ہو جائے گا تو باڈی کے بہت سے نارمل میٹابلک پروسیسز اور جو بہت سے پروسیسز ہیں سہل کے وہ سارے خراب ہو جائیں گے اس کے علاوہ باڈی شیورنگ کرتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے مسل کنڈرکشن ہوتی ہے کہ سردیوں میں ہماری ہیٹ پروڈیوس ہو سکتی ہے لیور بھی یا ڈجیسل سسٹم بھی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے جس کو باڈی سکن جو باری مینٹین کرتی ہے ہیٹ لاس بھی اسی کے اندر ہے کہ ہماری باڈ باڈی جو ہے نا آہستہ سا مطلب پروسیسزز ہوتے ہیں جس کے ذریعہ مطلب کرتی ہے ایوائپریشن ہے ریڈییشن ہے کنڈکشن ہے کنویکشن ہے تو وہ ہی ہے مطلب سمپل پونی تھا آپ کی باڈی بس نے ہیٹ ابزارب کی اور وہ ایوائپریٹ ہو گیا ریڈیشن کا مطلب ہے کہ باڈی ریڈیئیٹ کرتی ہے اس کو ڈریکٹ ایک ری پروڈیوس کی کنڈکشن کا مطلب ہے ساتھ کوئی چیز جیسے آپ بس سرک سے دوڑ رہی تھی آپ نے جناب اس کا کنڈکشن کا مطلب یہ تھا کہ کپڑے آپ نے پہنے ہوئے کوئی اور چیز ہے جس کا ڈریک کانٹیکٹ آپ کی باڈی کے ساتھ اس کے ساتھ کنویکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی پہ آئی اور ہوا نے جب آپ کی باڈی کی اوپر ایک آئی تھنڈی ہوا تھی وہ لگی تو اس گرم ہوا کو اپنی ساتھ ٹرانسفر کر کے لے گئی پھر ہماری باڈی کو کنٹرول سسٹم ہوتا ہے جو ہمارا ہائپو تھائلمس اس کو کنویکشن کی ہوا سکتا ہے کہ کہ کہاں پ ہائپو تھائلمس ہے اور اسی طرح ہماری جو ہماری بلڈ ویسل میں جب وہ کنسٹک کرتی ہیں یا ڈائی لیٹ کرتی ہیں تو وہ بھی دراصل اکارڈن ٹو ٹمپریچر ہو رہا ہوتا ہے کہ باڈی میں جیسے اگر ہماری جو وینز ہیں آرٹریز ہیں وہ اگر کنسٹک کرتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے میں سے جو ہیٹ ہے وہ باہر نکال رہے ہیں ڈیوز کر رہے ہیں اس کا ایک پروسس ہے جس کے ذریعے مطلب ہائپو تھائلمس کو جاتے ہیں کہ فنکشن جاتا ہے پوزیٹیو فیڈبیک کے ذریعے جو ان کو کنسٹک کرتا ہے ان کا جو نیرو جو اندر والا اس کا جو اندر والا جو ہولو سٹرکچر ہے وین کا اس کو کنسٹک کرتا ہے جس کے باس تا ہیٹ کی جو لاؤس ہے وہ زیادہ فاسٹر ہو جاتا ہے سو اس سوٹی لینڈز ہیں جو ہماری باڈی کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہماری باڈی کو کول ڈاؤن کر سکیں ہیٹ پروڈکشن جو ہو رہی ہے ایک اور ایمزو کی اس کے اندر آتا ہوتا ہے انسنسیبل و جو کہ اراؤنڈ فائف ان ایمل ہوتا ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں ایک چیز ہے میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ فیزیولوجی جو ہے میجرلی ویسے ہمیں پڑھنی چاہیے گائیٹن سے کیونکہ ریفرنس بک وہ ہے وہاں سے بھی ہم گو تھو کریں گے مگر جو ریکمینڈڈ بک ہے نا ایس اچ وہ ایزی جسے کہہ سکتے ہیں وہ روسن ویلسن ہے مزیدار بک ہے اور ایک بار اس سے بھی گو تھو کر لیا کریں گے میں اس کے کنٹنٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیا کروں گا ایس اچ اور جیسے میں یہ پڑھا رہا ہوں ویسے وہ تھوڑا کرتا ہوں گائیٹن کیونکہ بلکی بک ہے اور بہت ایکسٹینسیو ہے ریگولیشن اور بلڈ فلو تھوڑا سکن یہ بھی وہی ہے کہ میں نے ایک پہتے ڈسکرائب کیا ہے کہ کیسے اس کے مطابق ٹمپریچر کے مطابق باڈی اپنے آپ کو جانا کنورٹ کرتا ہے پھر فیور ہماری جو سکن ہے یہ بہت سے مطلب ہمیں کام کر رہی ہوتی جس کے اندر ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ شیورنگ ہے ویسو کن میں آتا ہے ہائپو تھرمیا ہے فارمیشن ویٹیمن ڈی ہے یہ اس کے فنکشن میں آ رہا ہے کیوٹینیس سنسیشن ہے بیٹر بیٹر کے دوازوں نا آپ کی نرز جن لیپ سے فنگر ٹپس کا خود ہی ٹویچنگ کرتی رہتی ہیں ابزورپشن ہے ڈیفرنٹ ہارمونز کی مطلب کرتے رہتے ہیں ایکسکریشن ہماری بارڈی سے مطلب کتن صحیح چیزیں ہیں جو ایکسکریٹ ہوتی ہیں سوڈیم لیولز جو ایکسکریٹ ہے ہمارے سویٹ کے اندر کڈ ہے فیزیولوجی ہے مطلب اس نے فنکشن کرنا ہے باڈی کی نورمل سٹکچرز کو مینٹین کرنے کے دوسرا یہ ہے کہ اس سے ریلیٹر جتنے ایم سی کیوز بینک ہے وہ ہماری اوفیشل سائٹ جو ہے گوگل پہ چالا جلدی اپلوڈ ہو جائے گی تو اس پہ آپ کو وہ بینک مل جائے گا جیسے آپ سال کر سکتے ہیں پوسیبل تو یہی ہے کہ اسے ایک ٹیسٹ سنسر میں بنایا جا جس میں آپ کے آپ کے مارک سکور ہو سکیں تو ہوپس ہو کہ جلدی وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور آپ اپنی پرپیشنٹ اچھے طریقے سے کر سکیں گے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب زور کیجئے گا کیونکہ یہ ہم ہی ہیں جو آلائیڈ ہیل سائنس کو پرموٹ کر سکتے ہیں سو انشاءال اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں